فیصلہ نہیں صرف تجبیز ہے حکومت بسند منانے کے اعلان سے مکر گئی پنجاب حکومت نے لاہور ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا بسند منانے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر فیاض الحسن جوہان کو نوٹس زاری چیف سیکیٹری اور آئی جی پنجاب سمیت بقلا دلائل کے لیے طلب درخواست گزار کی عدالت سے بسند کی اجازت روکنے کی استدہ پنجاب حکومت بسند منانے کا اعلان کر کے مشکلات میں گھر گئی شہریوں کا خونی کھیل کا تہوار منانے کا اعلان واپس لینے کا مطالبہ سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری کے باہر لوگوں کا احتجاجی مظاہرہ چیف جرسٹس اور پاکستان سے گردنے کاٹنے کے کھیل کے نوٹس لینے کی اپیل پنجاب حکومت کے خلاف بھی شدید نارے بازی ایک ایسا احتساب ہے کہ نواز شریف شہباز شریف جیل کاٹیں عمران خان چیمن نیب سے ملاقاتیں کریں ہمارا دامن صاف ہے نیازی صاحب آپ مسٹر کلین نہیں ہیلیکاپٹر پر سیر سپاٹو اور علیمہ خان کے ذرائع آمدری کا حساب دیں احتساب ہونا چاہیے لیکن آپ کے احتساب سے انتقام کی بو آتی ہے ہم نے اسی عرب سے تین شہروں میں میٹروز چلا دی عمران خان ایک خرب خرچ کر دیا ابھی تک پشاور میٹرو کھنڈر کا منظر ہے حمزہ شہباز کی نیب میں صاف پانی کیس پر پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو ایک سو پینسٹھ کروڑ کی کرپشن کرنے والوں کے لیے ایک سو پینسٹھ پیشیاں بہت کم ہے عمران خان کو اناڑی کہنے والے جان لے وہ بڑا کھلاری ہے پورا خاندان جب ملک لوٹ رہا تھا اس وقت عوام کے دکھڑے یاد نہیں آئے اپنے والد کا اور اپنا حساب اسی طرح دے جس طرح ملک کو لوٹا ہے فیاض الحسن چوہان کا حمزہ کی الزامات پر رد عمل کورٹ لکپر جیل میں نواز شریف کو قیدی نمبر چار ہزار چار سو ستر آلوٹ سابق وزیراعظم جب تک جیل میں رہیں گے ان کی شناک لیسی نمبر سے ہوگی سرویسز ہسپتال کی میڈیکل ٹیم نے طبی موینہ کیا بلڈ پریشر اور شگر کے ٹیسٹ بھی لیئے ڈاکٹروں کی نواز شریف کو گھر سے آنے والی عدویات جاری رکھنے کی ہدایت ضرورت پڑھنے پر خون کے مزید نمونے لینے کا بھی اندیا نواز شریف کی اہل خانہ سے ملاقات کرانے کے لیے جمعیرات کا دن مقرر سرکاری زمین پر قائم وائٹ ہاؤس زمین بوز گرینوں ہتھوڑوں اور بھاری مشنری سے کھوکھر پیلس کی دیواریں مسمار چار دیواری میں بنے کمرے برامدے اور کوارٹر گرا دیا گئے زمینوں پر مبینہ قبضوں کا معاملہ لی گئے میں نے افضل کھوکھر کی ایک لاکھ کے مچلکوں کے ایوز زمانت منظور افضل کھوکھر کے خلاف تھانہ لواب ٹاؤن میں مقدمہ درچ ہے ریلوے خسارے سے متعلق کیس خاجہ ساد رفیق نے آرڈٹ پیرا کا جواب جمع کرا دیا کوئی کرپشن یا بیزاب کی نہیں ہے وکیل لاسس تو ہوئے ہیں چیف جسٹس کے ریمانس میرے دور میں ریلوے نے اکیس ملین روپے خود پینچن کی مد میں دیئے اب تو شاہ باش نے ساد رفیق کا چیف جسٹس سے مقالمہ شاہ باش تب ملے گی جب معاملہ حل ہو جائے گا چیف جسٹس صحافی کے سوال پر خاجہ ساد بولے احتساب کے نام پر نون لیگ ٹارگٹ ہے میرے ساد نیپ کا رویہ ٹھیک ہے مجھے نیپ کے قانون پر احتراز ہے زلفی بخاری کو وزیر مملکت کے عہدے پر کام سے روک دیا گیا وزیر آزم کے معاملے خصوصی کی حیثیت سے کام کرنے کے اجازت زلفی بخاری پر دھوری شہریت کا فیصلہ لابو نہیں ہوتا جسٹس ایجاز الحسن وزیر مملکت کا سٹیٹس نہیں ہے زلفی بخاری کی وجہ سے برٹش ایر ویس پاکستان آئی اٹیزاز حسن اچھا یہ ہوتا کہ پی آئی اے کو بہتر بناتے چیف جسٹس کے ریمارکس سواب دیدی اختیار کا مطلب یہ نہیں کہ وزیر آزم جس طرح مرضی کام کرے چیف جسٹس ساکب نسار عدالت نے زلفی بخاری کو ناہل کرنے کے دخواست مسترد کر دی آشیانہ سکنڈل میں گرفتار پواد حسن پواد کی مشکلات میں مزید اضافہ غیر ضروری اور مہنگے دامو 33 سے زائد ہیوی گاڑیاں خریدنے پر انکواری شروع نیپ کو پواد حسن پواد سے جیل میں تفریش کرنے کی اجازت مل گئی وینٹی لیٹرز کو مزاق سمجھا ہوا ہے کیا وینٹی لیٹرز کے بغیر ہسپتال چل سکتے ہیں سرکاری ہسپتالوں میں وینٹی لیٹرز کی کمی پر چیف جسٹس کا ڈاکٹر یاسمن راشد پر اظہار برہمی وینٹی لیٹرز کی خریداری سے مطالق سمری وزریالہ سے دس روز میں منظور کروائیں گے ڈاکٹر یاسمن راشد وزریالہ کو بلاتے ہیں یہاں بیٹھا کر سمری منظور کرواتے ہیں چیف جسٹس کے ریمارکس دو سو نواسی وینٹی لیٹرز کو مگوانے کے لیے چار ماہ کی محلت 29 دسمبر کو پی کمیشن کی سمری کابینہ میں پیش کریں گے یاسمن راشد کی میڈیا سے گفتگو وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار سے ڈاکٹرز کے وفد کی ملاقات مسائل حل کرنے کی اقین دہانی وزیرالہ کا کہنا ہے کہ مریضوں کو علاج مولجے کا حق دینے کے لیے آخری حد تک جائیں گے وفاقی وزیر اطلاعات اور پنجاب بیورکریسی آمنے سامنے فواہ چودری کی پی ٹی آئی سینٹرل کمیٹی کے ممبر افزل چیما کو پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ میں شامل کرنے کی سفارش فواہ چودری کا صوبائے وزیر انڈسٹریز کو خط افزل چیما کی سیوی بھی ساتھ لگائی محمد افزل نے چار ہزار پانچ سو لوگوں کو پارٹی کا ممبر بنایا سعادی عرب میں بھی پارٹی کو ایکٹیو کیا خط میں اہلیت بیان سیاسی بنیاد پر تیناتی سے قومی خزانے کو نقصان ہوا بیورکریسی نے مقالفت کر دی صوبائی وزیر قانون بشارت راجہ اور نون لیگ آمنے سامنے اپوزیشن نے سپیشل کمیٹی نمبر ون کو غیر آئینی قرار دے دیا اجلاس کا بائیکارڈ حکومت نے اپوزیشن کو عراقین کے بغیر ہی تین مصبیدات قانون کی منظوری دے دی لیگی ایم پی اے سمی اللہ قان نے کمیٹی کو غیر آئینی قرار دے دیا بشارت راجہ کہتے ہیں نون لیگ عوامی مفاد کی بجائے ذاتی مفاد کو ترجیح دیتی ہے گرفتار عراقین اسیمبلی کے پرڈکشن آرڈر جاری ہوں گے حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق ہو گیا سپیشل کمیٹی تھری نے محکمہ قانون کے جرافت تیار کرنے کی ہدایات کر دی حمیر جماعت اسلامی سے راج اللہ حکومت پر برہم کہتے ہیں حکومت کو بغیر تیاری کے قوم پر مسلط کر دیا گیا قوم کی شخصیت سے لے کر بیڈرومز تک دشمن کا قبضہ ہے حقیقی احتساب ہو تو ایوان خالی اور جیلے بھر جائیں گی انویسٹیگیشن کے بغیر نیب کے جانت سے ملزمان کی گرفتاری کے خیلاف درخواست ہائی کورٹ کے جیسٹس شاہد وحید نے کیس کے سامات سے معصد کر لی فائل چیف جسٹس کو عرصہ آرٹیکل دست کے تحت کسی بھی ملزم ملک میں پانی بہران سے نمٹنے کے اقدامات آئی ایم پاکستان مومنٹ فنڈریزنگ مہم کے لیے متحرک چیمین سید احمد کہتے ہیں دوہزار پچیس میں پانی بہران شدد اختیار کر جائے گا ڈیمز کی تعوید ناغسیر ہے چیف جسٹس ساکیب نے ساتھ دنیا کے مختلف پارڈ شہروں میں تقریبات میں شرکت کریں گے پنجاب پولس کو اسلام آباد پولس کے وردی پہنانے پر غور آئی جو پنجاب امجد جعوید سلیمی کہتے ہیں ہو سکتا ہے کالی نیو فارم کے بجائے اسلام آباد پولس والی وردی پہنا دی جائے تھانوں میں کرپشن کسی صورت برداشت نہیں پولس کی بہتری کے لیے نئے قانین بنانے کا ٹاس ڈی آئی جی ڈسپلن کو سوم دیا گیا تفجیلی سرکار میں بھی پولیس جرائم پر کابو پانے میں ناکام شہر میں موٹر سائیکل اور گاڑی چوری کی وارداتوں میں مزید اضافہ روہ سال اب تک چور چھہ ہزار اٹھتر گاڑیاں لے اڑے سال دوہزار تیر سترہ میں چار ہزار پانچ سو نبے چوری کی وارداتیں ہوئی تھی روہ سال سترہ ہزار خاتین نے خلاہ کی ڈگریوں کے لیے عدالتوں سے رجوع کیا فیملی عدالتوں نے تیرہ ہزار خاتین کو خلاہ کی ڈگریوں جاری کی چھہ ہزار سے زائد خلاہ کے کیسز زیر سمات ہیں فیملی عدالتوں نے سالانہ ریپورٹ لاہور ہائی کورٹ کو ارسال کر دی سرکاری دفاتر میں برکی ہیٹر کے استعمال پر پابندی آئیت کر دی گئی تمام دفاتر کو فوری برکی ہیٹر کے کریکشن منقطع کرنے کی ہدایت جاری فیصلہ تورنائی کے بہران اور کفائد شعاری کے پیش نظر کیا گیا ایریگیشن ڈپارٹمنٹ میں دو گروپس میں تنازیہ ایک گروپ نے دوسرے گروپ کے ملازمین کو کمرے میں بند کر دیا پولیس نے موقع پر پہنچ کر ملازمین کے مابین معاملہ رفع دفع کروایا بے سہارا پردیسیوں کو پیکنڈ ڈراؤپ مل گئی مفت رہائش کے بعد پناہ گاہ تک جانے کے لیے مفت سفر کی بھی سہولت محیسر وزیراعظم کے ہدایت پر زلی انتظامیہ نے فری ٹرانسپورٹ سرویس متعارف کروا دی لاری اڈا داتا دربار ڈھوکر نیاز بیک شیلٹر ہوم جانے والوں کو فری ٹرانسپورٹ ملے گی ڈی سی لاہور سالح سید کہتی ہیں پناہ گاہو کے لیے ٹرانسپورٹ سرویس شام چھے بجے سے سات بجے تک فراہم کی جائے گی الحمرہ آرٹس کاؤنسل میں کارڈیازم محمد علی چنہ کے پورٹریٹ کی نمائش صبح وزیر اطلاعات و ثقافت فیاض الحسن چوہان افتح کیا بولے کارڈیازم کی افکار کی روشنی میں آگے بھڑنا ہوگا پاکستان کو ایسا بنائیں گے جہاں آئینو قانون کی بالا دستی ہو مہگ پہ پولیس بھی کھیلوں کے فروغ میں پیش پیش پولیس لائن کلا گرجر سنگھ میں پانچ روزہ سالانہ سپورٹس ٹورنمن ریسلنگ، باکسنگ، جوڈو، تائیکانڈو اور دھیگر مقابلے ہوں گے ڈی آئی جی آپریشنز وقاس نظیر کہتے ہیں پولیس اہلکاروں کی فٹنس کے لیے کھیل ضروری ہے ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ضروری بات کہنی ہو کوئی وعدہ نبھانا ہو اسے آواز دینی ہو اسے واپس بلانا ہو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں جانتا ہوں ایک ایسے شخص کو میں بھی مونی غم سے پتھر ہو گیا لیکن کبھی رویا نہیں عظیم شاعر مونی نیازی کی آج باروی برسی عدد کے لیے گراہ قدر خدمات سر انجام دینے والے شاعر کو خراجیا کی رکھ پیش چلنے کا حوصلہ نہیں رکنا محال کر دیا چلنے کا حوصلہ نہیں رکنا محال کر دیا عشق کے اس سفر نے تو مجھ کو نڈھال کر دیا چلنے کا حوصلہ نہیں رکنا محال کر دیا عشق کے اس سفر نے تو مجھ کو نڈھال کر دیا خوشبوں محبتوں کی شاعرہ پربین چاکر کی شاعری آج بھی زندہ مداہوں سے بچھڑے چوبیس سال ہو گئے